الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبت للمتقین اما بعد نمبر ایک اسلامی تاریخ بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط صلح ہدیبیہ کے بعد حالات قدرتی طور پر کچھ بہتر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے امیروں اور دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط بھیجنے کا ارادہ کیا اور اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مسجد نبوی میں جمع کر کے خطاب فرمایا اے لوگو اللہ تعالی نے مجھ کو پورے عالم کے لیے رحمت و رسول بنا کر بھیجا ہے اس لیے میری طرف سے دنیا کو یہ پیغام پہنچاؤ اللہ تعالی تم پر رحم کرے گا اور دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا یہ قریب بھیجنے کو کہا تو رضا مند ہو گئے اور کہیں دور جانے کا حکم دیا تو زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ یہ حکم سنتے ہی فوراً اطاعت کے لیے تیار ہو گئے اور بطور مشورہ ارز کیا یا رسول اللہ یہ دنیاوی بادشاہ بغیر مہر کے کسی خط کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے اور نہ اسے پڑھنے کے ذہمت گوارہ کرتے ہیں اس لیے مہر لگا کر خطوط روانہ کیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے مہر لگانے کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام مہر بند دعوتی خطوط بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کندھے کا اچھا ہو جانا ایک غزوے میں حضرت خبیب بن یصاف رضی اللہ عنہ کو کندھے اور گردن کے بیچ میں تلوار لگ گی جس کی وجہ سے وہ حصہ لٹک پڑا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے پر اپنا لواب مبارک تھوک لگایا اور پھر اس کو جوڑا تو وہ چپک کر ٹھیک ہو گیا بے حقیفی دلائل النبوہ 2427 نمبر تین ایک فرض کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے ترمزی 177 عن ابی قطادہ رضی اللہ عنہ فائدہ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کے وجہ سے چھوٹ جائیں یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائیں تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں گھبراہت کے وقت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہت کے وقت یہ دعا سکھاتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه و شر عباده و من حمزات الشیاطین و ان يحضرون ترجمہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے کامل و مکمل کلمات کے ذریعے اس کے غضب اور عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساویس و اثرات سے اور اس بات سے کہ شیاطین میرے قریب ہوں ابو دابود 3893 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت اہل و ایال پر خرچ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جو کچھ اپنے اوپر اپنی اولاد بیوی مہرم اور رشتدار پر خرچ کرتا ہے تو اس کو صدقہ کرنے کا سواب ملے گا طبرانی اوسط 7088 عن جابر رضی اللہ عنہ نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں کفر و نافرمانی کی سزا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مو موڑے گا اور کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا عذاب دے گا پھر ان کو ہمارے پاس آنا ہے پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا ہے سورہ غوشیہ آیت 23-26 نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں مال جمع کر کے خوش ہونا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص انتہائی حرس و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا ہرگز نہیں رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی سورہ حمزہ آیت 2-4 نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں کافروں کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اپنی زبان کو ایک یا دو فرسخ یعنی تقریباً بارہ کلومیٹر تک زمین پر گھسیتے ہوئے چلے گا لوگ اس کو رونتے ہوئے اس پر چلیں گے تنمیزی 2580 عن ابن عمر رضی اللہ عنہ نمبر نو طب نبوی سے علاج آپریشن سے پھوڑے کا علاج حضرت اسمہ بنت ابی بیقر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری گردن میں ایک پھوڑا نکل آیا جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو پھوڑ دو اور چھوڑو مت ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کو بگاڑتا رہے گا مستدرک 8250 نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک دائے ہاتھ سے کھائے اور دائے ہاتھ سے پیئے اور دائے ہاتھ سے ہی کوئی چیز لے اور دائے ہاتھ سے ہی دوسرے کو کوئی چیز دے کیونکہ شیطان اپنے بائے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے اور بائے ہاتھ سے ہی لیتا دیتا ہے ابن ماجہ 3266 عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ سبحان ربک رب العزت عما يصفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین